ناظرین ڈراما سیر رد کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں شیلہ ایمان کو اپنے گھر میں ایک سیکنڈ کے لیے برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اور ایمان کے سالار کی زندگی میں آ جانے کے بعد سے سالار بلی سے شیر بن چکا ہے ایمان شیلہ کے راستے کا کانٹا بن چکی ہے اور شیلہ بھی یہ کانٹا نکال کر پھینکنا جاتی ہے کیونکہ شیلہ اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہے ایمان کے ہوتے ہوئے سالار اپنی ہر چیز ہم سے واپس لے رہے گا شیلہ اور کامران مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایمان کو جلا کر مار دیا جائے کیونکہ سالار کو آگ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اگر ایمان کو ہم نے سالار کی زندگی سے ابھی نہیں نکالا تو ایمان ہمارے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتی ہے کامران چپ کر ایمان کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پیچھے سے آ کر ایمان کے سر پر وار کرتا ہے اور اسے کمرے میں دھکیل کر کمرے کا دروازہ بہار سے بند کر دیتا ہے ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کامران کمرے میں پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دیتا ہے ایمان کمرے کے اندر ہی موجود ہوتی ایمان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی لیکن آگ بھڑک جاتی ہے ایمان کی چیخیں سن کر سارے گھر والے جمع ہو جاتے ہیں سالار بھی آ جاتا ہے شیلہ اور کمران اس بات سے اچھے سے واقف ہوتے ہیں سالار کو آگ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اگر سالار کو آگ سے ڈر نہ لگتا ہوتا تو اپنی ماراحت کو جلنے سے بچا لیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا شیلہ کہتی ہے لوگ تو محبت میں آگ کا دریاء بھی پار کر جاتے ہیں لیکن سالار یہ دو شولے بھی پار نہیں کر پائے گا لیکن شیلہ کی بات غلط ثابت ہوتی ہے سالار ایمان کو جا کر بچا لیتا ہے سالار ایمان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے اور وہیں دوسری طرف زین بھی پاکستان واپس آ چکا ہے اور زین کو اس بات کبھی پتا جل چکا ایمان نے شادی کر لی ہے کیونکہ زین ایمان سے ابھی تک محبت کرتا ہوتا ہے اور زین نے ابھی تک ایمان کو بھولایا نہیں ہوتا اور وہیں دوسری طرف صویرہ یہ فیصلہ کر چکی ہوتی ہے اس نے کسی بھی صورت جمیل کے ساتھ نہیں رہنا اور نہ ہی وہ اس گھر میں واپس جانا چاہتی ہے وہ بہت ہمت کا مظاہرہ کرے گی اور اپنے باپ آلم صاحب کے پاس جائے گی اور انہیں بتائے گی جمیل کس قسم کا انسان ہے اور کتنا تشدد کرتا ہے وہ آلم صاحب سے کہتی ہے میں نے جمیل سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے میں جمیل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جمیل جیسا لالچی انسان نہ میرے لیے ٹھیک ہے نہ میری بچیوں کے لیے کیونکہ آلم صاحب اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں خالدہ اور جمیل کس قسم کے انسان ہے آلم صاحب اپنی بیٹی کو جواب دیتے ہیں بیٹا آپ نے جو بھی فیصلہ کر لیا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں آلم صاحب کے موہ سے یہ بات سنتے ہی صویرہ کو کافی زیادہ تسلی ملتی ہے اور وہیں دوسری طرف کامران کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ سالار نے اپنی کمپنی کی تمام باگڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی ہوتی ہے اب کامران اور زامن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور کمپنی کا سارا ریکارڈ بھی سالار کے پاس پہنچ جاتا ہے کامران وہی ڈاکومنٹس لینے کے لیے آفیس جاتا ہے لیکن اس کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا زامن اپنے آفیس میں میٹنگ بلاتا ہے اور ریکارڈ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن تمام لوگ اسے یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے وہ سالار صاحب کے پاس پہنچ چکا ہے زامن اور کامران کے لیے بہت بڑی پریشانی لاہق ہو جاتی ہے زامن اپنے آفیس والوں سے کہتا ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ ہمیں پسا کر ایسے بچ جائیں گی لیکن آپ بھی میرے ساتھ پسیں گے اور زامن کامران کو یہی مشورہ دیتا ہے تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے تم یہ ملک چھوڑ کر فرار ہو جاؤ اگر تم یہاں رہو گے تو سالار تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا